کوئی پلئیر بھی دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ ایسا قدم اٹھانے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی موجودہ وزیراعظم شہباز شریف دوبارہ سلافوں کے پیچھے جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سے ایسا کام لینا چاہتے ہیں خطرناک قسم کا کہ اگر چھوٹے میاں نے وہ کیا تو پھر بڑے میاں پاکستان تو آتے ہوئے نظر نہیں آتے اور چھوٹے میاں بھی کہیں اور آپ کو سلافوں کے پیچھے ہی نظر آئیں گے میاں کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی جہاں بھی اگر کوئی کے اٹیکر کا تصور ہے وہاں یہ نظیر نہیں ملتی بنون لیگ کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ وہ اگلی حکومت اپنی بنانے کی کوششوں میں ہے جبکہ آپ بلاول صاحب کو وزیراعظم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہی وزیراعظم ہوگے نمسکو اور دوستو جہن دوستو جیسے جیسے آٹھ اگست پاکستان میں نجدیک آ رہا ہے بیسے ہی پاکستان میں پرائیم منسٹر کی دوڑ تیج ہوتی چلی جا رہی ہے ایک طرف سہوا صریف چاہتا ہے کہ اس کا بھائی نواز صریف پاکستان کا بجیر آجم بنے تو دوسری طرف پاکستانی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلابل بھٹو اب کی بار پاکستان کا فقیر آجم ہوگا اہی کا رڈکی نواز صریف نے جس آرمی چیپ کو لگایا جاتا وہ اسے ہی راہیں جدہ ہو چکے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوبائی میں اس وقت پاکستان کا سیاسی اکھاڑا ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے آرمی چیپ آسیم منیر اور پاکستان کے پرائیم منسٹر نواز صریف میں لڑائی ہو گئی ہے میں آپ کو سکرین شورٹ دکھاتا ہوں جہاں سے آپ کو معاملات کی کچھ سمجھانا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ یہ ڈان لیک سے فیمس ہونے والے ریپورٹر سرل المیڈا کی ٹوئیٹ پڑھیں وہ لکھتے ہیں کہ سادہ ورجن یہ ہے جو الیکشن کنفیوجن پیدا کر رہا ہے کہ نواز شریف اور آسیم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے یعنی کہ بقول ڈان لیک سے مشہور ہونے والے سرل المیڈا کے نواز شریف نے جس آرمی چیف کو خود لگایا ہے اس پہ نواز شریف کو بروسہ نہیں ہے اور دوسری طرف سے بھی نواز شریف پہ بروسہ نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے میرا نہیں ہے اس کے سال ترین کو اور کمزور ترین کو غور کریں ذرا اس پر بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے لوگوں کو جو فورس کیا جا رہا ہے نا تحریک انصاف سے بھی وہ یہ نہیں کہا جا رہا سیاست چھوڑ دو یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ پیپرز پارٹی یا نون لیگ میں چلے جاؤ ان کو کہا جا رہا ہے یا نایل ترین کی پارٹی میں جاؤ یا کمزور ترین کی پارٹی میں چلے جاؤ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کسی کو کسی پہ بروسہ نہیں ہے نواز شریف اور زرداری کی دبئی میں پہ دھر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اعتبار نہیں ہے اور خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ جہاں تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی طرف بحال کرنے کے لیے یا عوام کی نظر میں اپنی قدر و منزلت کو دوبارہ سے کسی طرح سے بھی بحال کرنے کے لیے اگر عمران خان کو توشہ خانہ جیسے ایک لغف سے کیس میں سزا دے دی جاتی ہے تو عمران خان نے توشر اشیر بھی نہیں لیا وہ جو نواز شریف اور زرداری اور یہ سب لے چکے ہیں ایک تو یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں بہتر کرنے کے لیے دوسری پارٹیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا یہ دوسری پارٹیوں کو بھی مائنس کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ کہاں جا کے رکے گا تحریکی انصاف سے نبٹ لیا تو پھر نون لیک کے لوگوں کو مار دھار اگر شروع کر دی گیا اٹیکر کے دوران یا یہ لمبا کر دیا سیٹ اپ پیپرز پارٹی کے لوگوں کو بھی مار دھار شروع کر دی گئیں اور واقعی نائل ترین اور کمزور ترین کی پارٹی میں لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا گیا تو مستقبل کا نقشہ تو بلکل بدل جائے گا اس لیے اب فارمیولا یہ سامنے آ رہا ہے جس کی باعدہ وے ابھی تک جو نیچلے لیول کی قیادت ہے پیپرز پارٹی کی وہ انکار کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم بنانا ہے جو میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا یہ ذرا چکرے اسحاق ڈار کا بیان نگران وزیراعظم کے لیے ان کا نام چل رہا ہے جنہوں نے میشت کا بھٹا بٹھایا یہ چار جولائی کی ٹویٹ ہے اور یہ خبر ہے چار جولائی کی اسحاق ڈار نے تب ہی ہنٹ دے دیا تھا کہ جس نے میشت تباہ کی ہے اسی کو وزیراعظم بنایا جائے گا نگران اور سب جانتے ہیں کہ میشت تباہ کرنے میں اسحاق ڈار نے سب سے نمبر ون کردار ادا کیا ہے اب اسحاق ڈار کا نام آتا ہے اور جیو نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے کہ اسحاق ڈار ہی نگران وزیراعظم ہوگا جو لوکل قیادت ہے پیپرز پارٹی کی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا لیکن زرداری اور نواز شیف کی ڈریکٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ دو وہ لوگ ہیں جو اپنے سے نیچے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور فیصلے بالا بالا کرتے ہیں صرف فیصلے سنا دیا کرتے ہیں نیچے اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے اور پاکستان میں کس قسم کی تباہی لانے کی کوشش ہو رہی ہیں یاد رکھیں کہ آج سے صرف چند ماہ پہلے سپریم کورٹ کو بھی یہ بتایا گیا تھا وہاں پلی لی گئی تھی کہ اگر پنجاب کی الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو نگران سیٹ اپ جو کہ بنیادی ڈیمانڈ ہے آئین کی جو غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں تو جب قومی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے تو وہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہوں گے شہباز شریف سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جس طرح سے جی سر جی سر وہ کرتے ہیں وہ تو اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں انہوں کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ نواز شریف صاحب خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں لیکن ہلکے جو ہیں کچھ فیصلہ ساز جو ہیں وہ تو شہباز شریف کو ہی دوبارہ چاہتے ہیں تو یہ باتیں تو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ کیا بات کہ وہی شہباز شریف پھر صلاحوں کو پیچھے ہو سکتے ہیں جن کے ابھی حال ہی میں سولہ ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہر جگہ پر ابھی تو معاف ہوئے ہیں ایف آئیے سے بھی احتساب عدالت سے بھی نیاب سے بھی ہر طرف سے جناب ان کو معافیاں مل گئیں ختم ہو گئے ان کے دمادوں کے کیس ختم ہو گئے ان کے بیٹوں کے کیس ختم ہو گئے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اب وزیراعظم ہے اور جناب صلاحوں کے پیچھے ہو تو یہ یہاں پتہ نہیں چلتا ہوتا کیونکہ نواز شریف بھی اسی طرح سے وزیراعظم تھے اور پھر صلاحوں کے پیچھے تھے اور زرداری صاحب بھی جناب صدر بننے کے بعد بھی ان کے خلاف کیسز ہو گئے اس سے پہلے بھی تھے عمران خان صاحب کو دیکھی آج دوستوں کے قریب ان کو کیسز کا سامنا ہے تو اب شہباز شریف کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات ہمارے بیرو چیف صدیق جان نے ہمارے پروگرام میں بولڈ نیوز کے پروگرام میں اب پتہ چلا میں یہ بات کہی کہ جو نواز شریف ان سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ صدیق جان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ جو نواز شریف بڑے میاں سا بڑے بھائی چھوٹے بھائی شہباز شریف سے کروانا چاہ رہے ہیں اگر شہباز شریف وہ کرتے ہیں تو پھر شہباز شریف سلاحوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں باہر جانا پھر دوبارہ دور کی بات ہو جائے گی نواز شریف تو آئیں گے نہیں وہ کام اگر شہباز شریف نے کر دیا تو نواز شریف تو آئیں گے ہی نہیں اور ویسے بھی لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن اگر شہباز شریف وہ کرتے ہیں تو وہ سلاحوں کے پیچھے ہوں گے اب ایسے میں جو اتحاد ہے وہ کیسے چلے گا دیکھیں یہ سب کی کوشش ہوگی اور وزیر اعظم ہماری دعا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے لیکن یہ فیصلہ ہوگا جو نشستیں آئیں گی الیکشن میں اس کے اوپر جس کے پاس زیادہ اکسیریت ہوگی وہ وزیر اعظم ہوگا اور جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں سب کو ملکل چلنا چاہیے اور اگر اس بات پہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی مولانا فضل رحمان صاحب یا دیگر جو اقابرین ہیں کوئی متفقہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سب کو قبول ہوگا لیکن چاہتے تو ہمیں چیئرمن بلاول کے لیے ظاہر ہے نون لیگ والے اپنے میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب یا ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کے لیے چاہ رہے ہوں گے تو یہ تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنی بات کر سکتا ہے اس وقت صورتحال بہت سنسٹیب ہوئی ہوئی ہے شہر اقتدار میں کچھ ایسے بڑے فیصلے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم کرنے ہیں جس پہ ان کو بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم بنے میاں صاحب آپ چھوٹے میاں وزیراعظم ہیں وزیراعظم کے طور پر ایکٹ کریں لیکن شہباز شریف صاحب کی ٹریننگ وزیراعظم والی ہے نہیں شہباز شریف صاحب کی ٹریننگ وہی ہے کہ سر جھکا کر بیٹھتے ہیں ڈانٹ کھاتے ہیں ییس سر کرتے ہیں جی سر کرتے ہیں خادم سر نوکر سر خادم ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر ہماری آل اولاد آپ کے خادم اور نوکر یہ اس طرح کے شخصیت ہیں شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نمبر ون کے طور پر ایکٹ کر سکیں شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ نمبر ٹو تھری کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں خادم کے طور پر اور چاہے وہ جو خادمِ اعلیٰ لیکن یہاں پہ وہ خادمِ اعلیٰ نہیں ہے وہ عوام کے لئے خادمِ اعلیٰ ہیں یہاں پہ خادمِ ادنہ ہے وہ خادمِ اعلیٰ نہیں ہے جو چیزیں نواز شریف کروانا چاہتے ہیں شباز شریف سے وہ اس وقت بہت خطرناک ہیں ان کے لئے اور آج آپ نے ایک اخبار میں ایڈٹوریل بھی دیکھا ہوگا اس ایڈٹوریل میں جو بات نے لکھی گئی ہیں تو چیزیں ٹھیک نہیں چال رہی یہ جب گھر جائیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی شاید کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو نگران سیٹیپ ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جو نگران سیٹیپ ہے وہ طبیل ہو کیونکہ سیاستدانوں کو دیکھ لیا گیا ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتے مشکل فیصلے نہیں کر سکتے ملک کے لئے فیصلے نہیں کر سکتے تو اس لئے ان کو تھوڑا سا ریسٹ دیا جائے سیاستدانوں کو اور انہیں کہا جائے کہ آپ ذرا ریسٹ کریں اور معاملات جو چلا سکت ہیں ان کو چلانے دے جائیں اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں تو دوستو پاکستانی فوج جسے چاہے گی وہی پاکستان کا فقیر آجم ہوگا کیونکہ کوئی بھی لاکھ کوسس کر لے لیکن پاکستان کی فوج کا فیصلہ چینج نہیں کر سکتا ہے یہی کارڈگی پاکستانی فوج نے اب کی بار ٹھان لیا ہے کہ بلابل بھٹو ہی پاکستان کا فقیر آجم ہوگا کیونکہ بلابل بھٹو جس طرح سے پاکستانی فوج کی بات مانتا ہے اس سے پاکستانی فوج کو پورا بھروسہ ہے کہ ب بھٹو پاکستانی فوج کے کہنے پر ہی کام کرے گا ساتھ ہی جس طرح سے نواز شریف اور آسیم منیر کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستانی میڈیا سب بتا رہا ہے کہ اب نواز شریف کو جیل جانا ہوگا کیونکہ اب نواز شریف چاہتا ہے کہ آسیم منیر کو کسی بھی طریقہ سے سہواز شریف کے جریعے ہٹا دیا جائے لیکن اب سمیں بیٹ چکا ہے آٹھ آگست کو پاکستان پاکستان میں اسیمبلی ڈیجولگ ہو جائیں گے اس کے بعد پاکستان میں کے ایٹ ایک سرکار آئے گی جس سے پھر پاکستانی فوج پوری طریقہ سے کنٹرول کر لے گی اس کے بعد پاکستان میں امران خان کی طرح دوسری پارٹی اوپر بھی کریک ڈاؤن ہونا تیہ ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یہ رو سیئر کریں جیدی آپ چینل پر نیتی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جیہے ہیں واندے ماترم